علاقائی وینچوں کی ادم تشکیل کالے کورٹ والے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے وقلا کی ہائی کورٹ میں احتجاج کے بعد مال روڈ پر ریلی ریگل چوک چاروں اطراف سے بن ٹرافک نظام درہم برہم شہری پھنس کر رہ گئے ہیں کالے کورٹ والے اس وقت شہراؤں پر ہیں اور ان کی جانب سے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا جا رہا ہے وقلا کی ہائی کورٹ میں احتجاج کے بعد مال روڈ پر ریلی نکالی جا رہی ہے مناظر آپ لاہور نیوز کی ٹیلی ویجن سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں نعرے بازی بی کی جا رہی ہے اپنے حق میں اور ریگل چوک چاروں اطراف سے بند کر دیا گیا ہے مسید صورت حال کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اشواق سے جی اشواق وقلا کی جو ریلی ہے گورنر ہاؤس پہن چکی ہے گورنر ہاؤس کے باہر وقلا نے دھرنا دے رکھا ہے وقلا کے مطالبہ یہ وقلا کا مطالبہ یہ ہے کہ سرگودہ ساہی وال ڈی جی ہان اور سیسلاباد اور گجرہ والا میں علاقائی بینٹریز لاہور ہائی کورٹ کے جانب سے تشکیل دی جائیں کیونکہ جو سائلین ہیں ان کو انصاف کے لیے لاہور ہائی کورٹ آنا پڑتا ہے اگر علاقائی بینٹریز وہاں پر موجود ہوں گے تو سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی تو اس معاملے پر وقلا نے پہلے تو لہور ہائی کورٹ میں ریلی نکالی اور پھر لہور ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے پلیاب سملی اور اب وقلا گورنہ آؤس کے باہر پہنچ چکے ہیں جہاں پر وقلا نے دھرنا دے رکھا ہے اور مطالبات کے حق میں نارے بازی کا سجدہ جاری رکھے ہوئے ہیں وقلا کا یہ کہنا ہے کہ اگر چودہ نومبر تک ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گے تو پھر عدالتوں کی تعلیب بندی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بہت شکریہ محمد اشفاق آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے